بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اس وقت دلچسپ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ آئینی ترمیم کی اوپر دوبارہ زور و شور سے باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں آئینی ترمیم سے پہلے ایک اہم ترین نوٹیفکیشن بھی جاری ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم سے پہلے ہی سپریم کورٹ کا ایک اہم ترین نوٹیفکیشن بھی سامنے آ سکتا ہے دوسری طرف مولانا فضل الرحمن نے جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمن نے آئینی ترمیم کے لیے حامی بھر لی ہے حامی کن شرائط پر بھری ہے وہ بڑی سننے لائق ہے وہ اتنی اہم اور اتنی امپورٹن ہے کہ پھر اس کے بعد اگر وہ شرائط یا وہ تجاویز حکومت مان لیتی ہے تو کیا حکومت کا جو مقصد ہے کہ قاضی فائز عزیزہ صاحب کو سپریم کورٹ کا چیف جسس لگا کے رکھنا یا پھر آئینی عدالت کا چیف جسس لگانا یا پھر اس کے بعد جو اب باتیں ہو رہی ہیں جسس امین الدین خان کی کہ اگر قاضی صاحب نہ ہو تو پھر جسس امین الدین جو ہیں وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو پھر یہ تمام تر اختیارات جو ہیں وہ دے دیے جائیں اب ان دو باتوں میں کتنی صداقت ہے اور اگر یہ دو چیزیں ہیں یا ان دو اشخاص کو حکومت اپنی مرضی سے جو کرنا چاہ رہی ہیں دو اشخاص کے متعلق وہ نہیں کر پاتی تو پھر کیا حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا خبروں کی طرف جانے سے پہلے ایک اہم ترین اپڈیٹ یہ بھی آپ کو دے دے کہ سپریم کورٹ کے اندر جسس سیاہیہ افریدی ہیں اب وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں اس معاملے کی اوپر جو ججز کے آپس کے اختلافات ہیں ان کو ختم کیا جائے تو خبر یہ ہے کہ ججز کی جو آپس کی تلخیہ ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جسس سیاہیہ افریدی متحرک ہو چکے ہیں جسس سیاہیہ افریدی کی چیف جسس قاضی فائز عیسہ سے تلخیوں کے ان تمام تر جو ابھی تک معاملات چلتے رہے ان کی اوپر بات چیت بھی ہوئی ہے اور چیف جسس قاضی فائز عیسہ نے جسس سیاہیہ افریدی کی بات کو مانتے ہوئے ہامی بھری ہے اور کہا ہے کہ ان معاملے کی اوپر جو ہے وہ آپ سے مکمل تعاون جو ہے اس کی یقین دہانی چیف جسس قاضی فائز عیسہ کی طرف سے جسس سیاہیہ افریدی کو کروائی گئی ہے جسس سیاہیہ افریدی نے ان کو بتایا کہ یہ جسس کے آپس کے اندر جو تلخیہ ہیں ان کو دور کرنے میں میں جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں وہ ضرور ادا کرنا چاہتا ہوں جس کو قاضی فائز عیسہ صاحب نے مانتے ہوئے ان کو مکمل اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروا دی ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ قاضی فائز عیسہ صاحب پچیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو ریٹائر ہو جائیں گے اور ہماری خبر کے مطابق ہمارے ذرائع کے مطابق نہ ہی وہ آئینی عدالت کے چیف جسس لگیں گے سربراہ ہوں گے اور نہ ہی ان کی مدت ملازمت میں کوئی کسی قسم کی توسیح کی جائے گی لیکن ایک کوشش اس وقت بھی ضرور ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے اور جو مین خبر تھی اس کی طرف اب آتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو آئینی ترمیم کے حق میں حامی بھری ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ تجویز کے آئینی ترمیم کو تھوڑا ڈلے کیا جائے آگے لے کے جائے جائے اس تجویز کو مان لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تجویز تھی اس کو اب جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد اب اس معاملے کو لے کر جائے گیا ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب اپنا جو مسویدہ تیار کیا ہے وہ بھی حکومت کے سامنے وہ رکھنے جا رہے ہیں اور حکومت کیا اس کی اوپر ایگری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بڑا عام ترین ہے لیکن ہماری اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مسویدہ تیار کیا ہے اس کے اندر آئینی عدالت کا جو قیام ہے ایک الگ پورا کا پورا ایک پیرلل سسٹم جو بنانے کی اطلاعات ہیں وہ موجود نہیں ہیں اس کے اندر صرف یہ تجویز کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو پانچ سینئر ترین ججز ہیں وہی آئینی بینچ ہو اور وہی آئینی معاملات کو سن سکے اس کے بعد دوسری ایک اور اس کے اندر جو تجویز یہ موجود پہلے والے مسویدے میں سامنے آئی تھی کہ ججز جو ہائی کوٹ کے ہیں ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر دیا جائے گا اور حکومت تیہ کرے گی کہ ان کو کہاں کہاں بھیجا جائے گا اور کس کس جج کو ٹرانسفر کرنا مقصود ہوگا تو مولانا فضل الرحمن صاحب کے مجوزہ مسویدے کے اندر یہ شخ بھی موجود نہیں ہے اور تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ کسی بھی جج کی مدت ملازمت میں توسیع یا اس کی عمر میں ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ یا کمی یہ چیز بھی مولانا فضل الرحمن کے مسویدے کے اندر موجود نہیں ہے تو اگر یہ تین چیزیں اہم ترین تین چیزیں جو موجود نہ ہو اس مسویدے کے اندر اس آئینی آنے والی جو ترمیم ہے اس کے اندر تو پھر حکومت کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یعنی کہ اگر تو وہ عمر میں اضافہ کرتے تو پھر بھی وہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریٹین کر سکتے تھے ان کو رکھ سکتے تھے اپنے عدے پر برقرار یا پھر وہ ایک آئینی عدالت بناتے تو اس کا سربراہ جو ہے وہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو لگا سکتے تھے دوسری صورت میں پھر حکومت کی یہ خواہش بھی سامنے آ چکی ہے کہ وہ جسس امین الدین کو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں ہم ایک دن وی لاغ کر رہے تھے تو اس کے اندر یہ بات ہوئی تھی اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جسس امین الدین اتنے فیوریٹ کیوں ہیں تو ہم وی لاغ کر رہے تھے تو مریم نواز خان صاحبہ سے میں نے سوال کیا تھا میں نے اسے بھوچا کہ قاضی صاحب نے تین رکنی ججز کومیٹی کے اندر امین الدین صاحب کو کیوں شامل کیا تو مریم نواز کا بڑا دلچسپ جواب تھا انہوں نے کہا کہ ان کے لاغ کوئی بھی جج اپنا مائنڈ اپلائے کر سکتا ہے تو شاید یہی ایک خصوصیت ان کی حکومت کو بھی پسند آئی ہوگی اور اس لیے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اگر چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ چلے جاتے ہیں تو چوتھے نمبر پر چوتھے نمبر پر یاد رکھئے منصور صاحب منیب صاحب اور یائیہ کے بعد چوتھے نمبر پر اس وقت امین الدین صاحب ہیں تو ان کو یا پھر اس آئینی عدالت کا سربراہ لگانے کی کوشش کی جائے یا پھر ایز ای چیف جسس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسس لگانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے تو یہ مولانا صاحب کی طرف سے جو اب مجوزہ مصودہ سامنے آ رہا ہے جو کل وہ پیش کرنے جا رہے اور یہ کچھ اہم نقاط جو ابھی سے سامنے آ چکے ہیں ان کو مد نظر رکھیں تو مولانا فضل الرحمان کے ان مجوزہ مصودے کے اوپر حکومت جو ہے وہ راضی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اگر حکومت اس کی اوپر راضی ہو جاتی ہے اس کی اوپر آمین کر دیتی ہے تو پھر حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا کم فائدہ ہونے کے چانسز ہیں مین مسئلہ حکومت کا اس وقت ہے کہ ان کا تسلط ان کا قبضہ ان کے پاس جو اس وقت حکومت اور معاملات اور طاقت ہے وہ ساری برقرار رہے وہ برقرار رہ سکتی ہے کازی فائد حیصہ صاحب کی موجودگی میں کیونکہ اس سے زیادہ ان کو اچھا سرو کوئی نہیں کر سکتا یا پھر اس کے بعد جیسے سمین الدین صاحب کی صورت میں کیونکہ کازی صاحب کو اگر کوئی کازی صاحب کا نعم البدل ہے سپریم کورٹ کے اندر تو وہ جیسے سمین الدین خان صاحب سے اچھا نعم البدل حکومت کے لیے یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا اب ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو حکومت ان کی اوپر کسی صورت بھی راضی نہیں ہوگی اور اگر حکومت راضی نہیں ہوگی تو پھر معاملہ آئینی ترمیم کا مزید ڈیلے ہو جائے گا اور آئینی ترمیم کا معاملہ اگر مزید ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہوگا ہمارے کچھ ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے بیچ میں مولانا فضل الرحمن آئینی ترمیم کو لے کر اپنا ایک مؤثر کردار ضرور ادا کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو یہ یقین دہانی کرائی ہے ذرائع کے مطابق کہ آپ پریشان نہ ہوں اس طرح سے پریشان نہ ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا یہ آج کل پرسو ترسو اگلے سال اگلے مہینے کبھی بھی ہو تو جائیں گی ہی یا کہ کوئی اور صورت نکل آئے گی لیکن اگر ابھی آئینی ترمیم کر لی جائیں تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آئینی ترمیم اس طرح سے کی جائیں اس طرح سے سیٹ اپ جو ہے وہ ساری چیزوں کا بنایا جائے یا ایسا مسوودہ تیار کیا جائے کہ تحریک انصاف کو اس کا نقصان نہ ہو بہرحال آئینی ترمیم آگے جاتی ہیں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں یا پھر آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں دونوں صورتوں میں اس وقت کی سیچویشن کے مطابق تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ مولانا کا جو مجووزہ مسوودہ ہے وہ حکومت کے مجووزہ مسوودے کے بلکل برعکس ہے اور دونوں کا اس کی اوپر راضی ہونا جو ہے وہ بڑا اہم ہے بہرحال مولانا فضل الرحمن ایک بات جس کی اوپر اس وقت پکے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کسی صورت بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایز ایز یعنی کے ہیڈ آف دی اس کونسٹیوشنل کوٹ وہ نہیں دیکھنا چاہتے وہ بنتے ہوئے کسی صورت نظر نہیں آ رہے تو مولانا صاحب منس قاضی فائز عیسیٰ ترمیم کے حق میں بات کرتے ہوئے یا اپنی رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے ضرور دکھائی دیتے ہیں اب یہ چیزیں جو ہیں یہ تمام تر سچویشن جو ہے یہ ایک جو اس وقت کا منظرنامہ کریٹ کرتی ہے اس کے مطابق پھر جسس منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بہت جلد بہت جلد سامنے آ سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بہت زیادہ دیر ہوئی تو جو چودہ پندرہ سولہ کو چھٹیاں کی گئی ہیں پورے اسلامباد کے اندر اور جو شنگھائی تعاون تنظیمی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد فوراں جسس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن آ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آئینی ترمیم جو ہے اس کے لیے بل جو ہے وہ بھی ٹیبل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات بھی اب دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر آئینی ترمیم ہوئیں تو اس سے پہلے چیف جسس آنے والے چیف جسس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن ایز ایچیف جسس سپریم کورٹ اف پاکستان وہ ضرور ہو جائے گا اور اس کے بعد ہی آئینی ترمیم کی طرف معاملہ جو ہے وہ جائے گا تو اب اس وقت تک تاحال کازی فائزیسہ صاحب جو ہے ان کو کوئی فیر ویل کی تیاری بھی ہم نے کچھ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرف اگر کوئی فیر ویل کی تیاری ہو رہی ہے کوئی ڈینر پلان ہو رہا ہے تو اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا ظاہر ہے کہ چیف جسس کازی فائزیسہ صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے لیکن ابھی تک ایسی بھی کوئی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب یہیہ افریدی صاحب ب ایکٹیو ہوں ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جیسے کہ آئیہ افریدی اب اختلافات اور تلخیاں جو ختم کروا رہے ہیں تو ہوپ فولی وہ یہ سمجھا رہے ہوں کازی فائزیسہ صاحب کو کہ اب آپ جا رہے ہیں اور پیچھے میرے خیال میں کتنے دن آج کو نکال کے اگر ہم بات کریں تو پندرہ سے سولہ دن جو ہے وہ میکسیمم رہتے ہیں کازی فائزیسہ صاحب کے تو وہ تلخیاں جو ہیں وہ ختم کر کے جائیں اب بہرحال کازی فائزیسہ صاحب پچیس اکتوبر د دوہزار چوبیس کو ریٹائر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور باقی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ نیکے بعد